اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حیدر علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھائی یہ ویڈیو ایک بھائی نے کمرس کیا تھا میرے کبوتر اندہ ہو گیا شاید یہی میرے پڑھنے میں آیا کہ کبوتر کا اندہ پناہ ہو گیا ہے کبوتر کو دکھائی نہیں دے رہا نظر نہیں آ رہا نام ان کا میرے خیال سے ذکریہ مغرب اس طرح کا نام ان کا پہلا نام شاید ذکریہ ہو دوسرا نام تو آگے مغرب لکھا ہوا ہے تو ان بھائی کے لئے یہ ویڈیو ہے تو میرا بھائی جس کبوتر کو میرا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا آپ کے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کبوتر کی آنکھوں میں کہیں کوئی جالا تو نہیں آ رہا سفید رنگ کا جسے سفید موتیا بھی کہا جاتا ہے اگر میرا بھائی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو وہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنڈ کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں کوئی کالا موتیا ہے تو پھر میرا بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے جو میں آپ کو علاج بتاؤں گا آپ انشاءاللہ کر کے دیکھ لیں امید ہے مجھے بھی کبوتر آپ کا ہنڈر پرسنڈ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر سفید موتیا پھر تو وہ نبے پرسنڈ اس کے چانس ہیں بلکل ٹھیک ہونے گیا اگر کالا موتیا ہے تو میرا بھائی اس پہ میں نے کبھی کوئی علاج نہیں کیا نہ ہی میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو میرا بھائی اگر آپ نے دیکھنا پڑے گا آپ کو کبوتر کی آنکھوں کہیں اس میں جالا تو نہیں آ رہا اگر جالا میرا بھائی آ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کا کبوتر بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو تین سے چار دن لگا تار اس کا علاج کرنا پڑے گا روٹین کے ساتھ اگر آپ نے ایک دن بھی ایک دفعہ بھی اس میں ناغا کر دیا تو کبوتر پھر آپ کا وہیں پہ پیچھے چلا جائے گا وہ آپ کو لگا تار میرا بھائی صبح اور شام اس کا علاج کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پہ امید ہے اللہ گھر میں امید ہے کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کو دیکھنا شروع کر دے گا تو میرا بھائی علاج آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ کبوتر کو دیکھ لیں اس میں جالا تو نہیں ہے اگر میرا بھائی جالا بن رہا ہے آنکھ کی چمک ختم ہوگی ہے اگر آم کبوتر کو دیکھیں گے تو اس کی آنکھ میں چمک ہوگی اگر جس کبوتر کو اندھا پنا ہے اس کی آنکھ تھوڑا جسی میری دھندلہ ہٹ پنا آجے گا اس کی اتنی آنکھ میں چمک شائننگ نہیں ہوگی تو میرا بھائی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے کبوتر میں آیا ہے تو صبح صبح میرا بھائی آپ نے اٹھنا ہے آپ نے موں آتھ اپنا نہیں دونا آپ نے صبح اٹھ کے پنجابی میں اسے کہتے ہیں بھائی تھک آپ نے اس کی آنکھ میں تھوکنا ہے صبح صبح اٹھ کے اس کی آنکھ میں آپ نے میرا بھائی تھوکنا ہے وہ تھوک اس کی آنکھ میں رہنی چاہیے پکڑ کے رکھنا ہے جس طرح ہم کوئی ڈراب آنکھ میں ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے تھوک صبح اٹھ کے بغیر موہ آدھوے کھولی کیے ہوئے آپ نے صبح اٹھ کے پہلے یہی کام کرنا اس کی آنکھ میں آپ نے تھوکنا ہے تھوکنے کے میرا بھائی بات اگر کبوتر آپ کا دانہ پانی پکڑ لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دانہ پانی پکڑتا تو میرا بھائی تھوڑا بہت اس کے بورے بغیرہ یا دانہ پانی یا کالے چنے بھگو کے کبوتر کو دے دیں تاکہ اس کی انرجی اندر سے طاقت برقرار ہے تو میرا بھائی آپ نے کیا کرنا ہے میڈسن کے طور پر آپ نے صرف اٹھے اس کو آپ نے ایتھروسن کی گولی دینی ابھی میرے پاس مجود نہیں ہے مجود تھی وہ میں نے پاولر بنا لی ہے تو میرے پاس اس کا کور نہیں ہے تو ویڈیو میں میرا بھائی میں آپ کو اس کا کور دکھا دوں گا گولی کا اس کا فارمولا اور اس کی ڈبی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا دوں گا تو آپ کو خریدنے میں آسانی ہو جائے گی ایتھروسن کی گولی لینے یہ آپ نے بڑی گولی لینے یہ میرا بھائی اس کے آپ نے آٹھ حصے کرنے ہیں تو صبح اور شام کو ایک ایک اس کا حصہ اپنے گولی کا دیتے جانا دیتے رہنا ہے چار سے پانچ دن آپ نے لگاتا دینا تو امید ہے مجھے انشاءاللہ کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا وہ سٹارڈ کر دے گا فرق اس کو پڑ جائے گا اگر ایک ہی دن ہی آپ رات کو دیں گے تو صبح اٹھیں گے تو کبوتر کی آنکھ میں چمک آجے گی شانی آجے گی اگر جالب گارہ ہوا تو وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ایک ہی خوراک دینے سے تو میرا بھائی یہ علاج کریں تو انشاءاللہ اس سے کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ میرا بھائی ایک اور علاج تھا وہ کبوتر بعض بھائی نہیں تھے نہ ان کو شوق تھا لیکن انہوں کو کسی نے بتایا ہوا تھا علاج وہ انہوں نے آگے مجھے بتایا لیکن وہ علاج میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں مجھے وہ پکا یاد نہیں ہے ایک چیز مجھے یاد تھی وہ آگے اس چیز کا کیا کرنا ہے کیا سے استعمال کرنا وہ بھائی مجھے بھول گیا ہے مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ اس پہ میں نے ویڈیو بنانی تھی یہ ٹوپک بہت کم ہے اس طرح کا واقعہ بہت کم ہوتا ہے اس پہ ویڈیو رہنے دیتے بناتے نہیں ہیں تو لہٰذا آج جہاں آپ نے کمنٹس کیا تو میں نے وہ ویڈیو بنا دی تو انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ آئے گا اس آدمی کو ملنا پڑے گا بھائی اس کے پاس میرے پاس اس کا کوئی نمبر کو کونٹیکٹ نہیں ہے لیکن وہ کسی کا ترور میں اس سے ملوں گا تو میں وہ علاج بھی کی شکل میں شیئر انشاءاللہ کروں گا تاکہ اگر اس سے علاج نہیں ہو رہا تو آپ دوسرا ٹرائی کر لیں دوسرا علاج کر لیں تو کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں تو ایتھروسن کی میرا بھائی آپ نے گولی لینے ہیں صبح اٹھ کے آپ نے نہار مو کبوتر کی آنکھ میں آپ نے تھوکنا ہے سب سے پہلے پھر میرا بھائی کبوتر کو دھانا وغیرہ اگر وہ پکڑ لیتا نہیں پکڑتا تو خود میرا بھائی دے دے اس کے بعد میرا بھائی ایتھروسن کی گولی لینے ہیں گولی آپ نے میرا بھائی ایک لمبہ لینے ہیں گولی لوکل گولی نہیں لینے آپ نے صحیح گولی ایک لمبہ لینے ہیں کسے اچھے بڑے میڈیکل سٹور سے لینے ہیں آپ نے کسی چھوٹے میڈیکل سٹور سے نہ خریدیے گا گولی کسی اچھے بڑے میڈیکل سٹور سے گولی خریدیں اس کے آٹھ حصے کریں اللہ کبوتر آپ کا ایک پین سے چار دل میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر سوید موتیا ہوا تو آپ کو ایک ہی خوراک دینے سے آپ کو فرق محسوس ہو گیا اس کی آنکھوں میں شائننگ چمک واپس آجے گی جو اس کی ختم ہوئی ہوگی تو میرا بھائی یہ علاج کریں اپنے کبوتر کا تو امید ہے مجھے آپ کا کبوتر بلکل ٹھیک ہو جائے گا فٹ ہو جائے گا دیکھنا شروع کر دے گا تو اس کے علاوہ ہی میں دوسری ویڈیو کوشی کروں گا دوسرا جو نقصہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ نہیں کام کر رہا تو شاید دوسرا کام کر جائے تو امید کرتا ہوں میرا بھائی یہ ویڈیو آپ کوشی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیجائے دیجئے اللہ حافظ